ہیلو اور مرکم ساتھیو میرا نام ہے دلویل سنگھ خالصہ اور آج کی کلاس میں میں آپ سب کار کرتا ہوں سواگت ساتھیو آج کی کلاس میں کچھ اور کسٹنز کریں گے کمپیوٹر ٹراپک پر یہ وہ کسٹنز ہونے والے ہیں جو آپ کے ایگزامنیشن جے کے ایسے بھی جونئر ایسٹر نے پوچھے گئے ہیں آرڑی سیری میں سے تین کلاسیں ہو چکی ہیں آج ہمارا پارٹ نمبر پور ہے جن دوستوں نے وہ پہلے تین کلاسیں نہیں دیکھئے ان سے گزارش کریں گے پلیز پہلے تین پارٹ دیکھ لیجئے گا پھر آج ہی کلاس میں آپ دیکھئے کہ آپ کو کتنا بینیفیٹ ملے گا ساتھ سے بیچ طریقہ کسی بھی ایگزامنیشن کے لیے پرپیر کرنے کے آپ دوستوں کا پہلے ہی بتا چکے ہیں جن دوستوں نے فائی کی تیاری کر رہے ہیں انہیں ہم بتاتے چلیں کہ اگر آپ فائی کی تیاری کر رہے ہیں تو فائی کے لیے سر ہم نے جی ایسے کے جو پیپرز ہوئے ہیں سب کے سب ہم نے ڈسکس کی ہوئے ہیں ایچ ایڈیوری پیپر چاہیے اکنومس کا ہو جائے سٹیٹسکس کا ہو جائے ہر ایک پیپر ہم نے ڈسکس کی ہوئے ہیں اسی طرح سے اگر آپ میں سے کوئی ساتھی میتھمیٹس کے لیے تیاری کر رہا ہے تو اس سے بتاتے چلیں کہ میتھمیٹس کے لیے الگ پلیلیس بنی ہوئی ہے ہر ایک ٹاپک کوئی بھی ٹاپک آپ اٹھائے تیکنگ ہر ایک آپ نے پڑا ہوئے ہیں سیم تیز جو ہیں ہم نے سر باقی ٹاپکس ساتھ کیا سٹیٹسکس ہو گئے آپ کے پاس ایکنومکس ہو گئے جی کے کا پورشن ہو گئے سب چیزیں جو ہیں الگ الگ پلیلیس آپ کو بنی ہوئی ہے وہ سیکھیں گے تو چلیے سر آج ہی کلاس میں کچھ اور کوششن کریں گے جو ساتھی آپ میں سے کوئی نیا آ رہا ہے جسے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے گزارش کریں گے اور ریکیشٹ کریں گے سر آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ دوست کو سب سے پہلے ملتی رہے تو چلیے سر آلیڈی نوے کوششن نائنٹی کوششن ہمیں کر چکے اس کے آگے کچھ آج کوششن کریں گے اس طرح سے آج ہمارا پارٹ فور ہونے والا ہے تو چلیے سر لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے چلیے سر آج ہی کلاس پہلا کوششن جو سریز کے کوششن نائنٹی ون ہوگا سارے کے سارے کوششن سر جے کے ایس ایس بی جونئر ایسٹین کے پیپر سے اٹھائی ہوئے ہیں چلیے جی کوششن نائنٹی ون کیا پوچھا جا رہا ہے ورد فل فارما بی آئی او ایس بائیوز کا فل فارما آپ دوستوں سے پوچھا گیا ہے بہت بار یہ کوششن کر چکے ہیں سر اپشن اے بوٹ انپٹ اوٹپٹ سسٹم اپشن بی بیسک انپٹ اوٹپٹ سسٹم اپشن سی برائٹ انپٹ اوٹپٹ سسٹم اپشن ڈی آپ کے پاس بائینری انپٹ اوٹپٹ سسٹم بہت ہی بیسک کوششن ہے اور بیسک اثر بیسک ہی آنسر ہے بیسک انپٹ اوٹپٹ سسٹم آپ دوستوں کے ایسے ہی آنسر آنے چاہیے ساتھ ساتھ جلدی بہت خوب سر کوششن نمبر نائنٹی ون اوپشن بی چلیے آگے بڑھیں گے سر کوششن نائنٹی ٹو کیا پوچھا جا رہا ہے ان ایم ایس وورڈ ٹو سوزن نائنٹی ویچر فالوین شارٹکٹ کی جیوز ٹو کلوز ڈاکومنٹ تو کل کی کلاس میں سر جب ہم نے کوئی کوششن ایک کیا تو اس میں ہم نے سر یہ والا جو اوکپس او کلی اوپیو کرنگا یوز کرنگو کلوز ڈاکومنٹ اوپشن اوپشن ڈاکومنٹ اوپشن ڈاکومنٹ اوپشن ڈاکومنٹ اوپشن ڤ ڈاکومنٹ اوپشن ڈاکومنٹ اوپشن ڈاکومنٹ ا isolatedwoits د بات کی تھی نان امر او دین کنٹ اوپشن Voctemеб بڑپس ا Language bootalal file to see all the sliders in the presentation in a single view تو جو بھی important views ہو سکتے ہیں sir ms powerpoint کے سارے کے سارے with a help of image with a help of picture ہم دوستوں نے کل کی کلاس میں پڑھے ہیں ابھی sir آپ میں سے کوئی بھی ایسا student نہیں ہونا چاہیے جس کو یہ question clear نہ ہو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے بتایا ہے کہ ms powerpoint میں کون سے ایسا آپ کے پاس view آ رہا ہے جس میں کیا ہوگا جس کی مہدیم سے وہ آپ کو allow کر رہا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں سارے کے سارے sliders پرزنٹیشن میں آپ دیکھ سکیں گے سنگل ویو میں option a image view option b normal view option c slide sorter view and option d notes page view تو سارے کے سارے views کل کی کلاس میں revise کیا ہیں تو کریکٹر آنسلس کا کیا آنا چاہیے بلکل سارے سلائے سارٹر view اس میں سر آپ اس سلائے سارٹر view کے مہادم سے آپ سارے کے سارے سلائیڈز پرزنٹیشن میں جو ہیں وہ سنگل ویو میں دیکھ سکیں گے question 94 آپ کے سکین کیو پر بلکل اس طرح سے اثر ایٹی ایمر ریفرس فار ایٹی ایمل کا فول فارم آپ دوستوں سے پوچھا گیا ہے بتائیں سارے ایٹی ایمل کا فول فارم کیا ہے کیا یہ ہائیبریڈ مارک اپ لنگویج ہے ہائیپر ٹیکسٹ مارک اپ لنگویج ہے homogenیسلی میڈ لنگویج ہے یا ہسٹوریکلی میڈ لنگویج ہے تو بتائیں سارے کریکٹر آنسلس کا کیا آنا چاہیے ہائیپر ٹیکسٹ مارک اپ لنگویج چلی بھائی آگے بڑھیں گے question 95 آپ کی سکین کیو پر بلکل اس طرح سے ہے which type of operating system is unix آپ سے پوچھا گیا کہ unix کس طرح کا operating system question 95 آپ کے پاس رکھ رہے ہیں option a single user operating system multi tasking operating system یا آپ کے پاس single tasking operating system unix آپ سے پوچھا گیا what is unix پوچھا گیا کہ unix کس طرح کا operating system تو آپ دوست نے بڑے اچھے چیزیں سے یہ یاد رکھی ہوئے ہیں کہ unix آپ کے پاس کیا آتا ہے sir it is بہت خوب multi user plus multi tasking operating system ٹھیک ہے یہ چیز ہم نے پڑھی ہوتی ہے multi user plus multi tasking operating system it is also اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں رکھ لینا ہے کہ یہ جو occupy unix open source operating system ٹھیک ہے جی اس کے لئے آپ open source operating system یہاں رکھ لیجئے گا تو کریکٹ آنسا اس کا کیا جائے گا none other than option number c that is multi tasking multi tasking multi user operating system unix question 96 dash is the shortcut key to copy the selected content in word document پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیے ان میں سے کون سا آپ کے پاس ایسا option ہے ایسا shortcut key جس کو آپ use کریں گے تاکہ آپ کاپی کر سکیں کسی چیز کو سمپل سر سمپل کاپی کرنے کے لئے کنٹرول پلس بی کنٹرول پلس ا کنٹرول پلس ا تاکہ سمپلے 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 ایسا ایسا موضل خلال تو رلیشنشپ بلکل سر آپ دوستوں کو یاد ہے کہ رلیشنشپ کا اپشن جو ہے آپ کو بلکل بلکل سر ڈیٹا بیس ٹول میں ہی مل جائے گا ٹھیک ہے جی یاد رکھ دیجئے گا سر یہ دیکھئے یہ اس طرح سے آپ پڑھتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس کا اپشن آ جاتا ہے ڈیٹا بیس ٹول کا اس میں ہی آپ کے پاس ڈیٹا بیس کا اپشن جو ہے آپ کو دکھائی دیگا یہ آپ کو مل جائے گا چاہیے جا آگے بڑھیں گے کوشن نمو 98 آپ کے سکین کیو پر سر پوچھا جا رہا ہے an excel file is called ڈیش and has an extension of ڈیش جو excel file ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں اور excel file کا جو extension ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ excel file کا presentation کہتے ہیں اور اسے extension جو ہے ڈاٹ پی پی ٹی ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے سر اسے آپ workbook کہتے ہیں اور اسے extension آپ کے بعد ڈاٹ xls یا ڈاٹ xlsx ہوتا ہے اسے آپ formula file note pad ڈر ڈاٹ ٹی ایکشتی اسے کرکٹ آنسر کیا ہے سر بہت خوب workbook آپ اسے کہتے ہیں اور کے جو extension ڈاٹ xlsx ڈاٹ xls x ہوتا ہے ہم سوچان 99 کی بوڈ ڈوائیس پوائنٹ ڈرہ ڈوائیس ڈیٹرہ ڈوائیس ڈیٹرہ ڈوائیس ڈیٹرہ ڈوائیس 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 ڈےٹرہ ڈوائیس ڈوائیس ڈیٹرہ ڈیٹرہ ڈوائیس ڈوائیس بی میمری اوپشن سی آپ کے پاس اوٹپٹ آ رہا ہے اور اینڈ اوپشن ڈی آپ کے پاس انپوٹ آ رہا ہے بہت ہی بیسک سوال ہے تو کریکٹ آنسر جو ہے بلکل آپ دوستوں کے جلدی آنا چاہیے اس میں بہت خوبصورت یہ سارے کے سارے سار آپ کے پاس انپوٹ ڈیوائسز میں شمار کیے جاتے ہیں چلیے سر کوش نمبر ہنڈرڈ اور اس طرح سے ہماری سر سنٹری ہو گئی ٹھیک ہے جی بتائی سر تو جے ایسے میں بھی ہم نے سر سو سے زیادہ آپ کے ساتھ کن دوائسز سچی از سپیکرز میمری ڈوائسز سکینرز ٹھیک ہے جی جو آپ کے پاس نئے پیریفیل ڈوائسز زیادہ سپیکرز ہوگے میکری ڈوائسز ہوگے سکینرز ہوگے ان کو اپنے جھوڑ نائے اپنے کمپیوٹر کے ساتھ تو کون سے آپ ان میں سے اپیو کریں گے یوز کریں گے کیا پرنٹر کے مادمی سے ہوگا سریح پاور سورس کے مادمی سے ہوگا یو ایس پی کے مادمی سے ہو سکتا ہے یا آپ کے پاس ڈیوی ڈی کے مادمی سے سری یہ ہو سکتا ہے بتائی سر تو کریکٹ آنسر کا کیا آنا چاہیے کوشن مر ہنڈرڈ بلکل جی ڈیٹی یو ایس بی ٹھیک ہے یو ایس بی کے بعد میں سارا آپ کنیکٹ کرتے ہیں پریفرل ڈوائس کو آج کل دیکھتے ہیں آپ یو ایس بی افل فارم یونیورسل سیریل یونیورسل سیریل بس ٹھیک ہے جس کا آپ یوز کرتے ہیں تو کنیکٹ کمپیوٹر ویڈے پریفرل ڈوائس کوشن مر بانہ ہنڈر ون آپ کے سکین کیوپر بلکل اس طرح سے ہے سر ایڈنٹی فائی دے ڈو میں نیم آپ سے پوچھا گیا کہ ڈو میں نیم جو ہے یاک پاس ایک یو ایرل دیا گیا ہے تو یو ایرل میں آپ نے کیا پتا کرنا ہے ڈو میں نیم کون سا ہے یاک پاس ڈو میں ہے یاک پاس یو ایرل ہے بتائی سر میں ڈو میں نیم کون سا ہے آپ کے پاس آ رہا ہے اور کنٹری ڈاٹ یاک پاس ایک سر یو ایرل ڈو 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 ڈاٹ ڈ ڈ ای نیم سلیش ڈ ای نیم ۔ ڈ ای نیم جس میں آپ نے بتانا ہے اس میں ڈومین نیم کون سا ہے آپ شنے کیا اور کنٹری ڈاٹ انجور میں نیم ہے آپ شنن بھی ڈ ایچ ٹی پی ہے یا اینا آپ ڈ اگ ا recalled جب ہم نے اک بات کی پروٹوکال ہے اچھی بات ہے سر یہ جو آپ کے پاس حصہ آ رہا ہے یہ والا مین والا اسے آپ کہتے ہیں سر it is none other than web server domain name یہی آپ کے پاس domain name ہے اور یہ والا حصہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے about us html یہ والا حصہ جو لاش میں آپ کے پاس سارا ہے سر یہ آپ کے پاس web page html فائل ہو گئی ٹھیک ہے جی html فائل web page html فائل ہو گئی یہ جو آپ کے پاس بیٹ میں سیکشن کو یہ آ رہا ہے یہ کوئی آپ کے پاس folder ہوگا کوئی فولڈر پاتھ ہوگا تو یہ چیزیں ہیں الگ الگ جو پارٹس ہیں url کے ویادہ دیجئے گا یہ http جو ہے آپ کے پاس communication protocol ہو گیا ہے یہ آپ کے پاس our country.in جو ہے آپ کے پاس domain name ہے web server domain name ہو گیا یہ home جو ہو گیا آپ کے پاس کوئی folder path آ رہا ہے اگر اس طرح سے آپ یہاں پر دیکھیں گے یہ about us.html جو ہے آپ کے پاس ایک html آپ کے پاس فائل آ رہی ہے web page html فائل تو آپ اس question میں domain name کونسا ہے none other than option number a that is our country.in امید کریں گے آپ دوست جو ہیں اچھے سے سیکھ رہے ہیں دوستو اگر سیکھ رہے ہیں تو پلیز ساتھ ساتھ سبسکرائب لائک اور شیئر کرتے رہیے تاکہ آپ دو جو ہیں باقی دوستوں کے ساتھ بھی لنک کو شیئر کریں گے وہ دوست جڑیں گے ٹھیک ہے جی بہترین طریقے سے ہم سب ملکہ چیزوں کو سیکھیں گے گزارت کریں گے ساتھ ساتھ شیئر کیا کیجئے question 102 کیا پتھا جا رہا ہے بھائی in ms 2019 which are following shortcut keys user to delete one word to the left ٹھیک ہے جی ms word میں آپ کے پاس کون سی ایسی shortcut کی ہے جس کے معلوم سے ایک word جو آپ کے پاس جہاں پر کرتا ہے اس کے left میں آپ ایک word جو ہوگا وہ آپ delete کرتے ہیں کہ option number a آپ کے پاس control plus delete آ جائے گا option number b کیا آپ کے پاس shift plus delete آ جائے گا option c control plus backspace and option d آپ کے پاس shift plus backspace بتائیں sir ایک word آپ نے delete کرنا ہے to the left تو correct answer کیا بہت اچھے سر بہت اچھے control plus backspace control plus backspace کے معلوم سے آپ ایک word to the left delete کرتے ہیں control plus backspace delete one word to the left control plus delete کے معلوم سے delete کرتے ہیں the word just after the cursor or shift plus delete کے معلوم سے delete selected item permanently without placing the item in the recycle bin یہ چیزیں ہم نے سیکھی ہوئی ہے question 103 which with what will shift plus f7 do in ms word sir جب ہم نے f7 کے بارے میں بات کیا تھا ہم نے کچھ آپ کو بولا تھا f1 f2 f3 f4 یہ کچھ particular numbers ہیں یہ کچھ functions کی ہیں in general کی function یاد رکھ دیئے particular آپ automatically یاد پائیں گے تو shift plus f7 کا مطلب کیا ہے کیا استعمال کرتے ہیں آپ اس کے لیے کیا open mail search کرتے ہیں کیا آپ open research کرتے ہیں کیا آپ open reserves کرتے ہیں یا آپ کے پاس open print preview dialogue box آتا ہے تو یہ چیز ہم نے سیکھی ہوئی ہے correct answer 103 question کا کونسا آ جائے گا sir option number c that is open reserves ٹھیک ہے جی اچھی بات ہے چلی آگے بڑھیں گے question 104 آپ کے سکین کیوپر بلکل اس طرح سے ہے sir پوچھا جا رہا ہے one femto second is equal to how many skinners بات اچھی ہے sir کیونکہ یہ question اور پھر سے repeat ہو رہا ہے ایک شرپ نے ایسا ہی question پوچھا گیا تھا جب ہمیں 10-12 پر بات کی تھی وہاں اس کے 10-12 کو کیا کہتے ہیں یہ پوچھا گیا تھا آج پوچھا گیا کہ فیمٹو سکینٹ کسے کہتے ہیں option دیکھ لیتے ہیں سر option 10-9 10-9 کو آپ کیا کہتے ہیں سر نینو کہتے ہیں اچھی بات ہے تو cancel out کر دیا آپ نے option number b 10-18 10-18 کو آپ اگر آپ دوستوں کو یاد دو تو کیا کہتے ہیں سر انہیں آپ auto کہتے ہیں تو اٹھو تو نہیں ہے اسے cancel out کرتے ہیں اس option کو 10-12 10-12 کو اگر آپ یاد ہوگا آپ کو تو 10-12 کو آپ پی کو کہتے ہیں یہاں بھی یہ بھی نہیں ہے تو 10-15 جسے آپ فیمٹو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ون فیمٹو سکینٹ کس کے برابر ہے 10-15 سکینٹس کوشنہ 105 ان windows 10 operating system جو آپ کے پاس windows 10 operating system ہے ٹھیک ہے جی ان میں سے ڈیش کی کون سی ایسی کی کی یہ آپ کے پاس آ رہا ہے نیچے option میں سے کون سی ایسی کی جو ہے استعمال کریں گے combination میں open the share pen which allows you to share a screen shot of the current desktop ٹھیک ہے جی ان میں سے کون سی ایسی آپ کے پاس combination کی آ رہی ہیں windows operating system 10 میں windows 10 میں جس کی معظم سے آپ جو ہے share pen open کر سکیں جس کی معظم سے آپ اپنے اپنے desktop کا screen shot share کر پائیں گے option A آپ کے پاس آ رہا ہے windows H option B آپ کے پاس windows D option C آپ کے پاس windows E اور option D آپ کے پاس windows A ٹھیک ہے جی یہ تو بیسک چیزیں ہیں یہ آپ جو ہے استعمال کرتے رہتے ہیں تو correct answer کے آنا چاہیے اس کا none other than windows H ٹھیک ہے جی windows H کے لیے ہم پڑھتے ہیں کہ جب ہم H کی بات کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ windows H کے معظم سے آپ share کرتے ہیں content کو اسی طرح سے آپ windows کلک کریں گے windows کو تو اپن آپ کر پائیں گے start menu کو windows plus D اگر آپ کلک کرتے ہیں یہ combination تو آپ switch کریں گے to desktop view windows plus E کے معظم سے آپ اپن کریں گے windows explorer کو ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے پڑھی ہیں تو اسی طرح سے windows plus I اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپن کریں گے setting کو information کو windows plus S کے معظم سے آپ اپن کریں گے search کو یہ چیزیں بیسک ہیں یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے ابھی 106 question پوچھا جا رہا ہے notebook computer desktop computer handheld computer یہ کس کی examples ہیں بہت سارے questions اس پر کر چکے ہیں جیسے بھی question کر چکے ہیں اس پر جی اے 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 میں بھی question کر چکے ہیں تو آپ کے پاس سا رہا ہے super computers option b mainframe computers option c micro computers and option d mini computers notebook ہوگے آپ کے پی سیز ہوگے desktop computers ہوگے یہ سارے کے سارے کس میں اگزمپل آ جائیں گے پارم ٹام کمپیٹر ہوگے یہ سارے کے سارے آپ دوستوں کو یاد ہوگا تو آپ کے micro computers میں ہی آ جائیں گے question 107 a dash is a soft copy output device ان میں سے نیچے دیئے گئے option میں سے کون سے ایسا ہے جو بیسکلی آپ کے پاس soft copy output device ہے جس کا آپ use کرتے ہیں تاکہ display کر سکیں دیکھ سکیں تاکہ display کا نام آتے ہی آپ کے پاس correct answer آجانا چاہیے تاکہ display کر سکیں text and graphical information generated by the computer through a video card بتائیں سار کیا option آپ کے پاس projector آ رہا ہے کیا printer آ رہا ہے monitor آ رہا ہے یا plotter آ رہا ہے تو basic question ہے option c that is monitor آ گیا بڑھیں گے سار question 108 what is the full form up ڈی ایس ایل آپ ڈی ایس ایل کا فل فارم پوچھا گیا ہے ایسا ہی ایک question already کر چکے ہیں تو آپ کو پتا ہونے چاہیے آپ ڈی ایس ایل کسے کہتے ہیں کیا ڈیجیل سب لائن ہے سار ڈیجیل سبسکرائبر لائن ہے کیا ڈیجیل سپیریئر لائن ہے کیا ڈیجیل سب کنیکٹر لائن ہے تو correct answer کیا جائے گا اس کا بتائی سار آپ دو جو ہیں بہت خوب اس طرح سے آپ کے آنسر جلدی آنے چاہیے تو ہی بات بنیں گی ڈیجیل سبسکرائبر لائن جو ہے آپ کے پاس ڈی ایس ایل کا فل فارم آ جاتا ہے بہت اچھے سار کوشن 109 سار جو بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں جو ہم نے بہتر طریقے سے آپ کی سار ریپیٹ کیا ان پر ہم زیادہ وستاد سے آپ کو پھر سے دوبارہ نہیں کر رہے ہیں تاکہ آپ جو ہے آپ کا ٹائم سیو رہے ٹھیک ہے جی کوشن 109 فائل ایکسٹینشن آپ مائکرو سارٹ پاور پوائنٹ پیسنٹیشن اس آپ پوچھے کیا گیا سر پاور پوائنٹ کی پیسنٹیشن کی جو آپ کے پاس ایکسٹینشن ہے وہ کیا ہے کیا ڈیو سی ہے کیا ڈیو سی ہے کیا ڈاٹ پی پی ٹی ہے ڈاٹ ایکس ایل ایس ہے تو کریک ٹانسٹر کیا کیا جائے گا سب دوستوں کو پتہ کیونکہ سر بیسک پوچھا گیا ہے اگر کچھ پی پی اے وی پی 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 پوچھا ہوتا تو آپ دوست چاہیں گھوم سکتے تھے لیکن سمپل پی پی ٹی پوچھا گیا تو یہ تو آپ اچھے سے آنسٹر دے رہیں گے کوشن نمبر 110 پوچھا گیا گیا ہے پوچھا گیا ہے ڈیش ڈان ایمپیکٹ پرنٹر اب بتائیں سر میں سے نون ایمپیکٹ پرنٹر کون سے ہے کیا انک جیکٹ پرنٹر نون ایمپیکٹ پرنٹر ہے ڈیزی ویل ہے بینڈ ہے یا کے پاس ڈاٹ میٹرکس ہے آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے دیئے گئی اپشن میں سے نون ایمپیکٹ پرنٹر کون سے ہے تو کریک ٹانسٹر بلکل جی سر بہت بار اس پر بات ہو چکی ہے سیدھا آگے بڑھیں گی دوستو سیکھ رہے ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں وہ سارے دوست سر پی ڈی اپ کے بارے بات کر رہے ہیں سر پی ڈی اپ کہاں ملے گی پی ڈی اپ کہاں ملے گی سر آپ یقین مانی ہیں چنتہ مت کیجئے پی ڈی اپ آپ کو ہمارے ٹیلگرام چینل پر مل جائے گی جس طرح سے ہم نے سر جی ایسے کے ایچ این ایوری پی ڈی اپ آپ کو دی ہے جو دوست ہمارے ساتھ یہاں لائیو اور جڑے ہیں آپ بتا سکتے ہیں سر کچھ نئے ساتھی ہوں گے ان کو بتا سکیں کہ آپ کو جے ایسے کہ ہماری ایکنومیس کی پی ڈی اپ ملی ہے with solutions کہ آپ کو спис کی پی ڈی اپ ملی ہے کے کمپیوتر کی پی ڈی اپ ملی ہے کہ جیکے کی پی ڈی اپ ملی ہے سر ہر ایک پی ڈی اپ آپ کو مل گئی ہے جو ساتھی ہمارے سار پہلے سے جڑے ہیں وہ جانتے ہیں سر جو بات ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو دے رہی ہیں بلکل سر اسی طرح سے سر جو آپ کے پاس جونی ایسٹرن کی پیپر ہم نے آپ کو ڈسکس کرائے ایچ این ایوری پی ڈی اپ آپ دوستوں کو مل جائے گی ویڈ سلوشنز چنتہ مت کیجئے سر سر ہاں اپنے طرف سے جو ہمارے تک ہو سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں جتنا آپ دوستوں کی طرح آپ بھی شیئر کرتے رہی ہے آپ ہی سپورٹ کرتے رہی ہے آپ ہی سبسکرائب کرتے رہی ہے ٹھیک ہے سر دونوں اینڈ سے سارے بات چلنی چاہیے تو ہی مزہ ہے what is microsoft windows microsoft windows کیا ہے کیا ایک کلکلیٹر ہے بہت اچھا سارہ ہمارے پاس ایک کلکلیٹر ہے اس کو ہی ہم نام دے دیں گے microsoft windows کا کیا یہ ورڈ پروسیسر ہے کیا یہ operating system ہے کیا یہ آپ کے پاس database program ہے تو basic question ان کے answer جلدی آنے چاہیے آپ دوستوں سے بالکل جی operating system windows operating system آپ نے پڑھا ہے سر او سی آر ایک کیا ہے آپ نے بتانا ہے ہمیں کی او سی آر اے جو ہے it's one of the standard form font of او سی آر وردہ فل فارم او سی آر ایک کیا سر یہ نہیں بتانا ہے صرف اے کا فل فارم بتانا ہے آپ دیکھیں سر جیسے میں بھی یہ کوشن ایسا ہی آیا تھا وہاں ہم نے سر امریکن کے لیے لیٹر بات پہ لیا تھے یورپین کے لیے لیٹر جو ہے وہ بھی بات کر لیتی ان کے سیر میں یہ بات ہوئی تھی یہ چیزیں پڑھ چکی ہیں تو بتائیے سر اب اس کا آنسر کیانا چاہیے اے کا فل فارم کیا ہے یہاں پر اے کا مطلب کیا ہو سی آر اے میں نا نظر اوپشن نمر اے ڈیٹر ایس امریکن جاریے جی کوشن امروان ہنر اٹھرٹین آپ کے سکین کی اوپر سر پوچھا جا رہا ہے ورد فل فارم اپ اے ایس سی آئی آئے تو پھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کوشن ریپیٹ ہو رہے ہیں تو اے ایس سی آئی فل فارم کیا کیا امریکن سٹنڈرڈ کوڑ فار انفارمیشن انٹرچینج جارہ ہے امریکن سٹنڈرڈ کور فار انپوانٹ انٹرچینج록 رہا ہے اور چیز سٹی ڈ پوفر انفارمیشن انٹرچینجان رہا ہے یا افریقیو سٹنڈرڈ کوڑ فر انفارمیشن انٹرچینج رہا رہا ہے تو خیرکٹ آنسر بہت خوپ سر اسی طرح سے بہتر تیم کری رہی ہے اپس نمبر اے امریکن سٹنڈارڈ کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج پوچھا جا رہا ہے سپیٹ آب سپر کمپیوٹر جنرلی میجرڈ ان تو آپ سر بتائیے سا جی ایسے میں یہ کوشن کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ دوست کو یاد ہوگا کوئی جاتی نیا آیا ہے تو اسے بتا دیں کہ جی ایسے جو کمپیوٹر کی سیریز ہم میں چلائی تھی وہاں پر کوشن نمبر فائیو ریفر کریں گے وہاں آپ کو پوری کا پورا ایکسپلین کر کے ہم نے یہ چیز بتائی ہے کہ سپر کمپیوٹر کی جو سپیٹ ہے جنرلی آپ کس میں میجر کرتے ہیں کہ اپشن اے فلاپس میں آ رہا ہے فلاپس میں آ رہا ہے بلاپس میں آ رہا ہے یا ایلاپس میں آ رہا ہے تو کریکٹ آنسر اوپشن نمبر اے ڈیٹس فلاپس ٹھیک ہے جی جو دوست پہلے سے جڑے ہیں انہیں پتا ہے سر یہ چیز ہم نے جو ہیں اچھے سے سیکھی ہوئی ہے اچھے سے ہم دوستوں نے جو ہیں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو فلاپس کا پھول فارم کیا ہے بتائیں سر چیڈ بکس میں سارے دوست بتائیں گی بہت اچھے سر فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنز پر سیکنڈ فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنز پر سیکنڈ انڈیا کے جو سب سے سپر کمپیوٹر سر آپ کے پاس جو پرم صدی اے آئے آ رہا ہے یا دکھنا ہے سر پچھلے سال سکسٹو اس کی رینک تھی دوزار بیس میں اس سال اس کی جو رینک ہے پورے ورلڈ کے جو سپر فارس کمپیوٹر اس میں ایٹی نائن آر ہے پوری دنیا کے سب سے فارس کمپیوٹر سپر فارس کمپیوٹر پہلے آپ کے پاس تیہان ٹو اے ڈیٹس چائنے کا آتا تھا لیکن ابھی سر جو جیپان کا فگوکو ہے جو جیپان یہ آپ کے پاس سوپر کمپیوٹر سو سے فارس سوپر کمپیوٹر مانا جاتا ہے ٹھیک ہے جی چلیے سر سیکھ رہے ہیں تو دوستو لائک شیئر سبسکرائب ساتھ ساتھ ایک سو پندرہ آپ کے سکین کی اوپر این ایم ایکس ایکسل ٹو سوزن نائنٹین ایکسپینڈ اور کولیپس دے ریبن بلکل سرس پہ بات بھی نہیں کریں گے کیونکہ پچھلے ہی کلاس جو ہم نے سیشن آپ کے ساتھ کچھ ڈسکرس کی ہیں وہاں بات ہو چکی ہے کہ آپ نے کیا استعمال کرنا ہے کون سی شارٹکٹ کی اوپیوٹر کریں گے یوز کریں گے تاکہ آپ ایکسپینڈ کر سکیں یا کولیپس کر سکیں ریبن کو کیا کنٹرول پلز ایف ٹو سے ہوگا کیا آپ کے پاس شیٹ پلز ایف ٹو سے ہوگا کنٹرول پلز ایفن سے ہوگا ڈسکٹین کیا پوچھا جا رہا ہے ڈیش سوٹ فیر فر ہارڈ ویر تو سوٹ فیر فر ہارڈ ویر سر کسے کہتے ہیں یہ چیز ہم نے کل کی کلاس میں بات کی تھی کیا اسے فیرم ویر کہیں گے کیا سپائی ویر کہیں گے میڈل ویر کہیں گے یا ایڈ ویر کہیں گے تو اس کلاس میں سر کل کی کلاس میں ہم نے سر ایڈ ویر کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری دے دیتی ہے کریکٹ آنسر سوٹ فیر فار ہارڈ ویر نان اوہر دین فیرم ویر کوش نور ونہر سیمتین کیا پوچھا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیے گرافیکس سوٹ فیر اور ایڈوکیشن سوٹ فیر انٹیئر میں سا ویر کے سوٹ فیر صریر یہ کس کی ایکسامپلزیں بخصواز ہیں کس طرح کس صٹ schemes embg JO representative عمارہ sections software آپ کے پاس option ہے یہ آپ کو کہاں کس ٹیپ میں ملے گا option A transaction میں ملے گا option B view میں ملے گا option C design میں ملے گا option D آپ کے پاس animation میں ملے گا تو common sense استعمال کیجئے ان question میں تو آپ نے کیا کرنا ہے سر option کیا کونسا ٹوڑنے آپ نے فورما background فورما background اس میں transaction میں تو آپ کو ملے گا نہیں سر view میں سر یہ ہو نہیں سکتا اب آپ بچ جائیں گے جہاں تو آپ confuse ہو سکتے ہیں design اور animation میں تو most اپنے پیٹس کا answer جو آپ کے پاس آ سکتا ہے وہ آپ کے پاس option number C that is design ہی آ جائے گا کوئی چیز آپ کوپی کرتے ہیں تو ٹیمپرالی کہاں سٹور ہو جاتی ہے کیا سٹکی نوٹس میں ہو جاتی ہے ووڈ آٹ میں ہو جاتی ہے کلپ بورڈ یا آپ کے پاس کلپ آٹ ٹھیک ہے جی تو یہ چیز آپ بڑے اچھے سے جانتے ہیں سر بہت خوبصار ایسا ہی آپ کی آنسر ساتھ ساتھ آنے چاہیے اوپشن نمبر سی ڈیٹ ایس کلپ بورڈ چلیئے سر کوششن نمبر بھی آپ کو ہم بتا رہے ہیں کیوں بتا رہے ہیں تاکہ آپ میں سے کوئی سٹوڈن سر ایسا نہ سمجھے سر ہم ایسا ہی بات کر رہے ہیں سر وہاں آپ ریفر کریں گے اسی سیری میں جی ایسا ہے کہ سیری میں جو ہم نے آپ کو دی ہے پی ڈی اپ دی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے کلاسز آپ کے ساتھ لگائے ہیں وہ دیکھ لیجئے سر وہاں پر ہے تو اس کے خادم سر نمبر سی تو اس طرح سے آپ کے پاس سر ایک سو بیسись قوشن مطلب آپ کے پاس چھیں مشافٹئےیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں ایک سو بیس اگر سے سیریز آپ دوسوں کے ساتھ صلاحی تھی جو یونی ایشنل کے پیپر سے ان کے مادنے سے آپ نے بہت سارے کنسٹر روایز کیے ہوں گے آپ دوستوں سے بھی گزارش کریں گے اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ساتھ ساتھ کرتے رہیے آپ دوست موٹیویٹ کرتے رہیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیے ویڈیوز کو چلی سرس کلاس کو یہیں گتا رکھتے ہیں ملتے ہیں اگلے ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ دوست جو ہیں بلکل اپنا خیار رکھئے اور اچھے سے اپنی تیاری کرتے رہیے جو ساتھی ایف ایئی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایف ایئی کی ڈیٹ بھی آگئی ہے سر ان سے پھر سے ایک بار بول دیں گے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی سٹوڈن کسی بھی آپ سبجیکٹ میں کنفیوز ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ میتھمیٹس میں پریشان ہو رہے ہیں تو میتھمیٹس کے لیے سر ہم نے تین پریشان آپ کو دی ہیں پہلی پریشان میں آپ کے پاس ہر ایک کنسپٹ ہم نے پڑھائی ہوئے each and every topic ہم نے پڑھائی ہوئے دوسری پریشان میں آپ کے پاس سر MCQOs کے لیے جو ہم سیری چلا رہے ہیں ہم نے آپ کو دی ہوئی ہے تیسری پریشان میں آپ کے لیے آ رہی ہے جو جیسے میں پیپرز آ رہی تھے وہ ہم نے پڑھائی ہوئے سمیلی سر بات کریں گے اگر آپ بات کریں گے تو سٹیٹس کے لیے سر ہر ایک ٹاپک ہم نے پڑھایا ہوئے اس کی سپری پریلیز بنی ہوئے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ سٹیٹس کے لیے سر جو آپ کے پاس جیسے میں پیپرز میں سٹیٹسیز پرویبیلٹی کوششن ہوئے تھے ہر ایک کوششن سر سو ڈیر سو دو سو کوششن تھے وہ سب کے سب ہم نے ڈسکس کیے ہوئے ہیں سمیلی اگر آپ اکنومس کی بات کریں گے تو اکنومس کے لیے بھی سر جو آپ کے پاس زکیرہ مور دن ون نائنٹی کوششنز کا وہ ہم نے آپ کے پاس ڈسکس کیا ان کے مادنے سے ہم نے سر پورے کا پورا ٹاپک روائز کیا جی ایسے کا پولو سر ہم نے ایک سیریز چلائی تھی ہم سکیو سیریز وہ بھی ہم نے آپ کے پاس ڈسکس کی تھی اکنومس کے لیے سمیلی اگر آپ بات کر رہے ہیں سر جی کے کی تو جی کے بھی سپیشل اپنی جی ایڈ کشمیر ہر ایک سر جو ریسنٹی ایڈ ایگزامنیشنز ہے ایچ ایڈ ایگزامنیشن کے پیپر آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کی ہوئے ہیں آپ کو کنسلس سکھائی ہوئے ہیں پڑھائی ہوئے ہیں سکھے ہوئے ہیں یہ جانے پڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ اگر آپ دوست آرٹ اور کلچر کے بات کریں گے وہاں ہم نے بات کی ہوئی ہے ایم سی کیوز جو آپ کے پاس جی کے کا پورشن ہے جس میں آپ کے پاس ریورس ہو گئے لیکرز ہو گئے ٹرانسپورٹ کا کنسپٹ ہو گیا میزر ٹرانسپورٹ ہو گئے باقی جو بھی آپ کے پاس سلوزمی ٹاپک ہیں وہ سب کے سب پڑے ہوئے ہیں سب کے سب جو ہیں سیکھے ہوئے ہیں جنرل سائنس کے بارے ہم بات کریں گے سر جنرل سائنس میں ہمارے سر دو سے تین پلیلیش آپ کو پٹیکلو ہی مل جائیں گی جنرل سائنس میں سر ہم نے سر بڑے بہترین تک سے یہ چینلل بھی ٹاپک پڑھا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایم سی کیوز بھی کیے ہوئے ہیں اور ریسنٹی ہیڈ ایگزامنیشن کے کوششن بھی کیے ہوئے ہیں تو بہت سارا سر آپ دوست کے ساتھ شیئر کی ہوئے ہیں آپ دوست جا کے دیکھ سکتے ہیں ہر ایک ہر ایک ٹاپک کے لیے آپ کو سپریر پلیلیش مل جائے گی چلی سر گزارش کریں گے کہ سیکھ رہے ہیں تو ساتھ سا لائک شیئر سبسکرائب ساتھ ساتھ کرتے رہیے دو ٹیک کیور بیسٹ کیئر ملتے ہیں سر اگلی ویڈیو میں تھینکیو تھینکس ای لارڈ فر وارچنگ